کہیں دیب جلے کہیں دل اس نوول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے بیگم صاحبہ وہ جلدی اٹھیں زرینہ نے گھبرا کر کہا کیوں کیا ہوا اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو خدیجہ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا وہ وہ رات کو حاتم بھائی نے شمیلہ بھابی کو طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا ہے زرینہ نے پریشان ہو کر بتایا کیا کہہ رہی ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے انہوں نے گھبرا کر پوچھا مجھے خود حاتم بھائی نے ابھی ابھی بتایا ہے اور وہ بہت پریشان تھے گھر سے باہر چلے گئے ہیں رات کو دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے اس نے پریشان ہو کر بتایا اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا یا خدایہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرا موبائل دو میں سلمان سے بات کرتی ہوں نہ جانے شمیلہ اس وقت کس حال میں ہوگی خدیجہ نے پریشانی سے کہا اور سلمان کا نمبر ملایا مگر اس کا موبائل آف تھا شمیلہ کا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا ہاتم کا بھی فون آف جا رہا تھا خدیجہ نے آسم کو فون کیا اور اسے فوری گھر پہنچنے کو کہا وہ حد درجہ پریشان تھی تھوڑی دیر بعد آسم گھبرایا ہوا گھر میں داخل ہوا تو ماں نے اسے ساری بات سنائی وہ بھی بری طرح گھبرا گیا اتنا سب کچھ ہو گیا اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا ہاتم بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے پہلے ردہ اور اب شمیلہ بھابی وہ خفکی سے بولا بیٹا تم ابھی سلمان کی طرف جاؤ اور حالات معلوم کرو شاید بولو غصے میں میرا فون نہیں اٹھا رہے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے خدیجہ نے فکر مندی سے کہا اوکے ممہ میں ابھی جاتا ہوں آسم اٹھ کر جانے لگا تو اس کا موبائل بجا اس نے انسپیکٹر حیدر علی کا نام پڑھ کر جلدی سے یس کا بٹن پریس کیا آسم میں فہام کا دوست انسپیکٹر حیدر علی بات کر رہا ہوں حیدر علی نے قدر افسردہ لہجے میں کہا جی جی حیدر بھائی فرمائیں آسم نے سنجیدگی سے پوچھا یار بہت بری خبر ہے رات ایک گینگ ریپ ہوا ہے اور خبر فوری میڈیا پر چل گئی میں خود جب انویسٹیگیشن کیلئے وہاں پہنچا تو وکٹم میسس وہاں نکلیں حیدر علی نے رک رک کر بتایا تو آسم کے مو سے چیخ بلند ہوئی کیا شمیلہ بھابی اوہ نو وہ بے یقینی سے بولا ہاں ایم سوری میں حاتم کو فون کر رہا تھا مگر اس کا فون آف جا رہا تھا پلیز تم ابھی اسپطال مت آنا اور نہ ہی حاتم کو پھیجنا بھابی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں میڈیا کے لوگ وہاں اکھٹے ہیں اور یہ جاننے کے لیے کیوریس ہو رہے ہیں کہ خاتون کا تعلق کس فیملی سے ہے میں نے کچھ ڈسکلوز نہیں کیا ورنہ میڈیا کے لوگ آپ تک بھی پہنچ سکتے تھے حیدر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا پلیز حیدر بھائی اس خبر کی تفصیلات چینلز اور نیوز پیپرز تک جانے سے روکیں آسم نے التجائیہ انداز میں کہا دیکھو خبر تو دونوں جگہ آ چکی ہے مگر نام اور دیگر تفصیلات سے وہ لوگ ابھی آغا نہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ زیادہ نہ پھیلے حیدر علی نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھینک یو تھینک یو ویری مچ آسم نے دل سوز لہجے میں کہا اور موبائل آف کر دیا کیا ہوا بیٹا تم شمیلہ کی کیا بات کر رہے تھے حدیجہ بیگم نے غبرا کر پوچھا کچھ نہیں آسم نے نظر چھراتے ہوئے کہا اور وہاں سے باہر چلا گیا وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی آسم حاتم کو ہر متوقع جگہ تلاش کر رہا مگر وہ کہیں نہیں مل رہا تھا حدیجہ اپنی جگہ پریشان کبھی کسی کو فون کرتی تو کبھی کسی کو مگر شمیلہ کے بارے میں انہیں کوئی خبر نہیں مل رہی تھی خدیجہ بیگم کا بی بی ہائی ہونے لگا تو وہ دوپہر کو میڈیسنس لے کر لیٹ گئی حاتم شام کو تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا آسم جو انتہائی غصے کے عالم میں لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا وہ حاتم کو دیکھ کر ایک دم برسنے لگا حاتم بھائی آپ صبح سے کہا غائب تھے جانتے ہیں یہاں کیا قیامت گزر گئی آسم نے نہایت درشتگی سے کہا اب کون سی قیامت آ گئی ہے اب کون سی قیامت آنی باقی ہے ردہ بار بار تو نہیں مر سکتی حاتم نے آ پھر کر جواب دیا میں شمیلہ بھائی کی بات کر رہا ہوں آسم نے قفقی سے کہا اسی لمحے خدیجہ بیگم اپنے کمرے سے باہر آنے لگیں مگر پھر وہیں رکھ کر دونوں کی باتیں سننے لگیں مت نام لو اس گھٹیا عورت کا حاتم نے غصے سے جواب دیا خدا کے لیے اب تو جذباتی ہونا چھوڑ دے پہلے ردہ آپ کے جذبات کی نظر ہو گئی اور اب شمیلہ بھائی آسم کہتے ہوئے رکا تو خدیجہ بیگم چونک گئی میں اسے طلاق دے چکا ہوں اور میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں اسی نے ہمارے گھر ہمارے سکون کو آگ لگائی ہے حاتم نے غصے سے کہا اور اب ان کی اپنی زندگی میں آگ لگ چکی ہے ان کا گینگ ریپ ہوا ہے حیدر بھائی نے بتایا ہے مجھے شاید تب جب آپ نے انہیں گھر سے نکالا تھا آسم نے نظریں نیچی کرتے ہوئے بتایا what آسم کی بات پر وہ حیرت سے چلایا تھا خدیجہ بیگم بھی ایک دم خبرہ کر لاؤنج میں چلی آئیں آسم یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا یہ سچ ہے انہوں نے روحانسی ہو کر پوچھا ہاں مما حیدر بھائی نے یہی بتایا ہے وہ خود اسپتال گئے تھے شہر میں اس بات کا بہت چرچہ ہو رہا ہے انہوں نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات روک رکھی ہیں اسی لیے زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ شمیلہ بھابی کون ہے آسم نے اب سردگی سے کہا او نو یہ تو بہت برا ہوا ہاتم نے شرمندگی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا ہاتم تمہیں اس جوان جہان کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکالتے ہوئے ذرا تھا بھی خدا کا خوف نہ آیا نہ جانے تمہاری تربیت میں کس بات کی کمی رہ گئی تھی جو تم بار بار ایسی شرمناک گلتیاں کر رہے ہو خدیجہ بیگم گلوگیر آواز میں بولی تو ہاتم شرمندہ ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیڑنے لگا بیٹا پتا کرو شمیلہ کہا ہے مجھے اس کے پاس لے چلو نہ جانے اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی وہ شدید دل گرفتہ ہوئیں جی چلیں آسیم نے کہا اور وہ اس کے ہمرا اسپتال چلی گئیں شمیلہ جنرل وارڈ کے ایک بیٹ پر پڑی سی چادر لپیٹے سہمی ہوئی تھی اس نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھاپ رکھا تھا اور صرف ایک آگ دکھائی دے رہی تھی خدیجہ بیگم اور آسیم وہاں داخل ہوئے تو شمیلہ آسیم کو دیکھ کر ڈر گئی اور کھسکتے ہوئی بیٹ کے دوسرے کونے پر ہو گئی خدیجہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں شمیلہ شمیلہ بھابی آسیم نے اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا خدیجہ بیگم بھی اس کے ساتھ آگے بڑھیں پیچھے ہٹو دور ہو جاؤ میرے قریب مت آؤ جاؤ یہاں سے اس نے گھبرا کر کہا مت آنا میرے نزدیک مجھے ہاتھ مت لگانا دیکھو میرے جسم پر گندگی لگی ہوئی ہے میرے چہرے پر کالک ملی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو شمیلہ نے چادر اپنے چہرے سے ہٹا کر پاگلوں کی طرح اپنے چہرے پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا تو خدیجہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے قریب بیٹھ کر محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیڑنے لگیں شمیلہ بیٹے ہم تمہیں لینے آئے ہیں گھر چلو سب ٹھیک ہو جائے گا حدیجہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر روتے ہوئے کہا مجھے کہیں نہیں جانا میرا کوئی گھر نہیں سب کچھ ختم ہو گیا شمیلہ نے انہیں پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا اور ایک دم دھاڑے مار مار کر رونے لگی ایک لیڈی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی اور پہلے شمیلہ کو اور پھر ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولی ابھی یہ منٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہیں جب نارمل ہوں گی پھر بات کریں ابھی انہیں یہی رہنے دیں اور پلیز آپ لوگ چلے جائیں اوکے ڈاکٹر صاحبہ آسم نے کہا اور ماں کے ہمرا باہر نکل گیا خدیجہ بیگم ملولے دل لیے گھر میں داخل ہوئی تھی تو وہ حد درجہ صدمے کسی کیفیت میں تھی بہن اور بیٹی کو کھو کر اب بھانجی اور پھر بہو کی یہ حالت وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی سچ ہے دنیا مقفات عمل ہے انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہر عمل کا حساب اسی دنیا میں دے کر جانا ہے شاید میری ہی تربیت میں کمی رہ گئی ہوگی یا اللہ یا اللہ تعالیٰ نے مجھے عزمانے کے لیے زندہ رکھا ہے مگر میں نے تو باوجود شمیلہ کے گستاخیوں کے کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا ختیجہ بیگم نے آ پھر کر کہا بیگم صاحبہ یہی تو اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ سب کچھ اپنی جان پر ہی سہ جاتے ہیں مگر اس تک نہیں کرتے جیسے ہماری رضا بی بی زریرہ ان کے پاس بیٹھی دل جوئی کر رہی تھی جب ہی آسم بوجل قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوا اور گرنے کے اسے انداز میں ماں کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا مما سلمان بھائی اور نفیسہ بھابی سعودی عرب جا چکے ہیں مجھے ان کے ایک دوست نے بتایا ہے آسم نے افسردگی افسردگی سے بتایا اوہ تو شمیلہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر کہا جائے گی ہاتم کے یہاں ہوتے ہوئے اسے یہاں لانا تو ناممکن ہے وہ سوچ میں پڑ گئی بیٹا تم اس کے لیے کسی فلیٹ کا بندبست کر دو میں اس کے پاس چلی جایا کروں گی خدیجہ نے کچھ سوچ کر کہا تو زرینہ نے چونک کر انہیں دیکھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں آسم کہہ کر وہاں سے چلا گیا فہم بھائی آپ کہاں چلے گئے ہیں ہم سب ٹوٹ گئے ہیں بکھر گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں اور سب کی بربادیوں کا ذمہ دار میں ہوں ہاں صرف میں آپ کی سویٹ ڈال کو میں نے اپنے ہاتھ سے تھپڑ لگایا اور وہ مر گئی ہاتم اپنے کمرے میں بیٹھا بھائی کی تصویر سے باتے کر رہا تھا بھائی آپ کی شمیلہ کی زندگی کو بھی میں نے ہی اندھیروں سے بھر دیا میں سب کا مجرم ہوں گناہگار ہوں مجھ سے کوئی کام بھی ٹھیک نہ ہو سکا یہ کہہ کر وہ رونے لگا جب ہی کمرے کے دروازے پر کھڑی خدیجہ بیگم بڑھ کر اس کے پاس آئیں تم اتنے سنگدل اور کھٹور تو نہیں تھے بیٹا مگر تمہارے غصے اور جذباتی پن نے آج تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ تمہارے پاس اب سوائے پشتاووں کے کچھ نہیں رہا خدیجہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا مما مجھے ماف کر دیں خدا کے لئے پلیز مما حاتم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا پھر ان کے قدموں میں گر گیا اسی لمحے آسم بھی کمرے میں داخل ہوا اور حاتم کو یوں روتے دیکھ کر قریب آیا اور وہ بھی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا خدیجہ بیگم سوفے پر بیٹھی تھی ان کے قدموں میں ایک طرف حاتم اور دوسری جانب آسم بیٹھا اور دونوں رنج و غم کی تصویر بنے ہوئے تھے مما ہم دونوں ردہ کے گناہگار ہیں اور آپ کے مجرم آپ ہمیں جو بھی سزا دیں گی وہ قبول ہے آسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کیوں ماں کو کٹھیرے میں کھڑا کر رہے ہو جانتے بھی ہو کہ ماں کے دل میں اپنی ساری اولاد کے لئے محبت اور درد ایک سا ہوتا ہے اور میں تمہیں کیا ماف کروں گی میری ردہ تو خود تمہیں ماف کر گئی ہے ختیجہ بیگم نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر آ بھر کر کہا اور دونوں کے گرد اپنے بازو پھیلا کر انہیں اپنے حسار میں لے لیا تینوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کوئی نہیں جان سکا کہ ان کے گھر کی تباہی کا اصل ذمہ دار کون تھا توکیر واپس آسٹریلیا جا رہا تھا مگر جانے سے پہلے وہ ردہ کی قبر پر گیا سر پر رمال باندھے وہ اس کی قبر کے سرحانے بیٹھا فاتحہ پڑھتے ہوئے رو رہا تھا اس نے قبر پر سرخ گلاب کی پتیوں کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ کوئی جگہ بھی خالی نہیں بچی تھی اور اس پر درمیان میں اس نے کئی دیے جلا کر رکھے تھے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا توکیر رو رہا تھا ردہ تم نے دنیا سے جانے میں اتنی جلدی کی کاش ایک بار مجھے تو پکارا ہوتا میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت تھی مجھے ایک موقع دیتی تو میں تمہیں بتاتا تم نے یہ کیا کر دیا وہ آنسو بھری آنکھوں سے قبر پر جلتے دیوں کو دیکھے گیا اس کی لو میں اسے ردہ کا چہرہ دکھائی دیا اس نے حیرت سے دیکھا ردہ کی شبیعہ ان کی لو میں مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی توکیر میں دنیا کے لیے مر چکی ہوں مگر تمہارے لیے کبھی نہیں مروں گی وہ ردہ کے تصور میں ڈوب گیا تمہارے دل میں محبت کا جو دیپ روشن ہے میں ہمیشہ اس میں زندہ رہوں گی دیکھو اس دیپ کو کبھی بجھنے نہ دینا ردہ نے مسکرا کر کہا ایک دم ہوا چلنے لگی اور دیئے بجھنے لگے اسے لگا ردہ کی شبیعہ غائب ہو گئی ہو وہ خبرہ گیا اور جلدی سے دیئے دوبارہ روشن کیے لو میں ردہ پھر دکھائی دینے لگی تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو نا ہاں ہاں بہت زیادہ توکیر نے اپنے آسو پہنچتے ہوئے جواب دیا وہ اس سے باتے کر رہا تھا جیسے ردہ موجسم اس کے سامنے ہو میں بھی توکیر ردہ نے مسکرا کر کہا اس کے اقرار پر توکیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت پھیلنے لگی ہوا پھر تیز چلنے لگی اور دیئے بجھنے لگے دیئے کے ساتھ اس کا دل بھی بجھ رہا تھا مگر اس نے دل کا دیا بجھنے نہ دیا کہ ابھی ابھی تو اس کی ردہ نے یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے جب ہی قبروں پر پانی ڈالنے والا اور ان کی صفائی کرنے والا ایک آدمی اس کے پاس آیا کہ شاید اسے پانی یا کسی چیز کی ضرورت ہو توکیر اس کی طرف دیکھ کر بولا دیکھو تم اس قبر کا خاص دھیان رکھنا اور تم ان دیوں کو کبھی بجھنے نہ دینا ہر روز انہیں جلانا توکیر نے اسے کچھ یوں دیکھا توکیر نے اسے کچھ پیسے دینے چاہے مگر اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا جناب جو دلوں میں زندہ ہوتے ہیں انہیں دیوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور محبت تو ویسے بھی کسی کو مرنے نہیں دیتی میں ویسے ہی اس کبر کا دھیان کر لوں گا آپ پیسے نہ بھی دے تو آدمی نے کہا دیکھو وہ مجھے ان دیوں میں دکھائی دے رہی ہے دیکھو دیکھو اس کی روشنی میں توکیر نے ایک دیا اسے دکھاتے ہوئے کہا روحیل اپنے کمرے میں بند ہر وقت روتا تڑپتا رہتا اس کے اندر پشتاوے کا ایسا الاؤ روشن ہوا تھا جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا نہ اسے جوب کا کوئی ہوش تھا اور نہ ہی اپنی ذات کا ماجی کے سمجھانے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں تھا چند روز بعد اسے جوب سے بھی ترمنیٹ کر دیا گیا تھا مگر نوکری ختم ہونے کا بھی اسے کوئی دکھ نہیں تھا جتنا دکھ ردہ کے ساتھ کیے گئے ناروہ سلوک کا تھا کبھی کبھی انسان کے عمال ایسے بچھو بن جاتے ہیں جو ہر وقت اندر ہی اندر اسے ڈنک مارتے ہیں اور اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی روحیل کے اندر بھی ہر وقت بچھو اسے ڈنک مارتے رہتے تھے اس روز وہ تنگ آ کر صبح صویرے اٹھتے ہی گھر سے باہر نکل گیا اس کا حلیہ پاگلو والا ہو رہا تھا نادانستہ اس کے قدم قبرستان کی طرف اٹھ گئے وہ ردہ کی قبر پر پہنچا تو وہاں پھولوں کے گرد بجھے ہوئے دیے رکھے تھے وہ ردہ کی قبر کے ساتھ لپٹ گیا اور دونوں بازو پھیلا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا ردہ اٹھو خدا کیلئے ایک بار اس جات دلا دو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اب مجھ سے اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا تم نہ خاموشی سے اتنا کچھ برداشت کر کے چلی گئی تم بہت عالی ذرف انسان تھی بہت نیک اور پاک باز اور میں گناہ گار خطا کار اور بد کار وہ زور زور سے رو رہا تھا اس کے انتہائی زور سے رونے کی آواز سن کر وہی شخص پھاکتا ہوا آیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا کون ہو تم اور یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو اس نے حیرت سے پوچھا میں اس کا قاتل ہوں کیا تمہیں میرے چہرے پر خون لگا دکھائی وہ دیوانوں کی طرح اپنے چہرے کو زخمی کر رہا تھا وہ شخص حیران پریشان کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا روحیل کے اندر کی تڑپ اور جلن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا سچ ہے انسان دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ وہ بھی اس جیسا انسان ہے اور اس کی حقیقت اس پر تب کھلتی ہے جب وہ اپنے رب کی پکڑ میں آتا ہے روحیل کو سوائے پشتاو کے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا ساری زندگی اس نے اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جلنا تھا شمیلہ کو اسپتال سے جسچارج کر کے اس کی خواہش کے مطابق دار الامان بھیج دیا گیا تھا اپنے کسی بھی رشتدار سے ملنے سے اس نے پہلے ہی منع کر دیا تھا وہ دار الامان کے کمرے میں ہر وقت محسور رہتی یا پھر خاموشی سے لون کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتی وہ جہاں بھی چند عورتوں کو بیٹھے دیکھ تھی وہاں سے غائب ہو جاتی اسے یوں لگتا جیسے ہر دیکھنے والی نظر اس پر تنس کر رہی ہو اس پر لان تان اور ملامت کر رہی ہو وہ صبح سے لون کے ایک کونے میں درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی اور اسی حالت میں اسے دوپہر ہو گئی تھی اسے وقت گزرنے کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا تھا اس نے ردہ کے ساتھ جو جو زیادتیاں کی تھی وہ ایک ایک لمحے احساس جرم کی صورت میں اس کے اندر نشتر چھپو رہا تھا یا اللہ تُو نے میری قسمت میں اتنی زلیل کرنا چاہا تھا اپنے اندر کے حسد اور نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی لئے تُو نے اس معصوم اور بے گناہ پر الزامات لگائے بہتان باندھے جو گڑے تُو نے اس کے لئے کھودنے چاہے اب تُو خود اس میں کر گئی اسے بھگر کرنا چاہا تھا خود اور ظلت کا اصل مالک تو اوپر بیٹھا ہے جب اس کی لاتھی برسنے پر آتی ہے تو کسی ظالم کو نہیں چھوڑتی وہ سسکیاں بھرنے لگی اسے ذرینہ کے کہے ہوئے الفاظ یاد آنے لگے دریں خدا کی لاتھی سے آپ جس خدا کو بھلا بیٹھی ہیں وہ آپ پر کہر بھی توڑ سکتا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کا کہر مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے وہ مجھ سے نراز ہو گیا ہے مجھے اتنی عزت دے کر اب ایسی زلط دی ہے کہ میں کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہی اپنی ذات سے محبت اور گھمن مجھے لے ڈوبا کاش میں انسان بن کر سوچ تھی شمیلہ نے روتے ہوئے سوچا اور اس کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب کچن میں ردہ نے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی اور وہ اسے دھتکار کر باہر نکل گئی تھی وہ انہیں کہہ دو میں مر چکی ہوں اور دوبارہ یہاں کوئی نہ آئے شمیلہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی کہیں شمیلہ جنونی کیفیت میں اس پر حملہ ہی نہ کر دے آسم نے گھر آ کر ماں کو بتایا کہ شمیلہ نے ملنے سے ہی بات ہی نہیں کی اور ویسے بھی وہ یہاں آ کر کس کس کا سامنا کریں گی ایسی عورتیں جیتے جی مر جاتی ہیں دار الامان میں وہ اپنے جیسی متاثرہ عورتوں کے ساتھ رہیں گی تو شاید ان کا دل لگ جائے آسم نے پر تاثف لہجے میں کہا انسان کی قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے کسے خبر ہوتی ہے رہانہ کی اتنی لادلی بیٹی میرے فہم کی محبت جسے میں اتنے ارمانوں سے اس گھر میں بیاء کر لائی اب دار الامان میں پڑی رہے گی خدیجہ بیگم نے غم سے سینے پر ہاتھ مار کر کہا لیکن میں نے دار گہری سانس لیتے ہوئے کہا آج مجھے تم میں فہم دکھائی دے رہا ہے وہ بھی ایسے ہی فیصلے کر کے مجھے بعد میں بتایا کرتا تھا خدیجہ بیگم نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا شاید جب انسان پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو وہ خود بخود ایسے چھڑنے والوں کے غم میں ساری زندگی آنسو بہاتے رہتے ہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں آج مجھے تم آسم نہیں فہم لگ رہے ہو لگتا ہے میرا فہم زندہ ہو گیا ہے حتیجہ بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے گلے سے لگایا حسم نے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور ان کی گود میں سر رکھ لیا ان کے آنسو اس کے بالوں پر گرتے رہے محسن رضا مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا اور اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اسپتال میں قیام کے دوران یمنہ نے جس طرح اس کی خدمت کی تھی وہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ مدہ اور قدردان ہو گیا تھا حالانکہ وہ خود بھی ابھی کمزور ہی تھی وہ اپنی قسمت پر رش کرتا کہ خدا نے یمنہ کی صورت میں اسے خوبصورت اور انمول تحفے سے نوازا تھا محسن جب صحتیاب ہو کر آیا تو ایمن کے بے حد اصرار اور ضد پر فائی سٹار ہوتل میں اس کی شادی کے اعزاز میں تقریب منقطع کی گئی کیونکہ وہ لوگوں کو یمنہ کی اچانک شادی کے بارے میں بتا بتا کر تھک چکی تھی جمال صاحب بھی اس بات کو مان گئے اور شہر شمنا شہر کے مہنگے ترین بیوٹی پولر سے تیار ہونے کے باوجود بھی بہت عام اور معمولی لگ رہی تھی اور اس کی سیاہ رنگت قدرے ساملی لگ رہی تھی اور اس نے برائیڈل ڈریس بھی انتہائی نورمل پہنا تھا فل سلیوز سادھی سی شٹ اور ہلکے کام وہ محسن رضا کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی ایمن نے اسے پہلی نظر میں دیکھا تو ان کا دل ہی بیٹھ گیا محسن انتہائی خوبصورت اور وجی لگ رہا تھا اور وہ انتہائی عام سی ہر کوئی یمنہ کی قسمت پر رش کر رہا تھا تقریب میں موجود لوگ اس کے خوبصورت نصیب پر رش کر رہے تھی جب خدا اپنے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے تو ان کے نصیب خود بخود چمکنے لگتے ہیں ہاں یمنہ اتنے خوبصورت انسان کو بلکل جذب نہیں کرتی نہ جانے اس خوبصورت شخص کو اتنی معمولی سی لڑکی میں کیا نظر آیا اپنی زندگی ہی سیاہ کر ڈالی شاید جمال صاحب کی دولت نے اس کی آنکھیں چندیا دیں ہر طرف یہی سرگوشیاں تھی مگر محسن رضا لوگوں کی باتوں سے بے نیاز مسکرا مسکرا کر یمنہ کی طرف انتہائی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور یمنہ اس کی نظروں سے جھہپ رہی تھی لوگ جس انداز میں محسن کی تعریف کر رہے تھے ایمن کا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا وہ جو یمنہ کے مستقبل کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتی تھی ان کے سارے اندیشے اور خوف ختم ہو گئے تھی ان کی سب بہت خوش تھے یمنہ اور محسن کے لیے جمال احمد نے ایک خوبصورت گھر خریدا تھا اور دونوں کو اس ویل فرنش گھر میں ڈراؤپ کیا گیا یمنہ کے لیے بھی یہ ایک سرپرائز تھا دونوں حیرت سے پورے گھر کو دیکھ رہے تھے وہ جب اپنے بیڈروم میں پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں کمرے کو انتہائی خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فلمی ماحول میں ہو یا فینٹسی میں سب کچھ کتنا غیر یقینی لگ رہا ہے ڈر میرا خدا پر ایمان پختہ نہ ہوتا تو میں بھی اسے غیر یقینی سمجھتی مگر اب میرا اس پر پختہ ایمان اور یقین کامل ہے کہ مجھے دنیا کی ہر شئے اس عظیم ہستی کی رضا کے سامنے بے معینے لگتی ہے دنیا میں انسان کو سب کچھ اس کے کرم سے ملتا ہے یمنا نے فرتہ جذبات سے لبریز ہو کر نم آنکھوں سے کہا آپ کو اتنے پختہ ایمان کی دولت کہا سے ملی محسن نے اس کی باتیں سن کر حیرت سے پوچھا گناہ اور ظلم کی انتہا دیکھ کر یمنا نے آ بھر کر کہا تو اس کی آنکھوں کے سامنے آذر اور ہمنا گھوم گئے وہ ایک دم خاموش ہو گئی آپ کو پا کر ایمان تو میرا بھی بہت پختہ ہوا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کسی اور بات پر بھی یقین آ گیا ہے محسن نے ایک گہری ساس لیتے ہوئے کہا کیا یمنا نے چونک کر پوچھا کل بتاؤں گا محسن نے کہا تو یمنا نے حیرت سے اسے دیکھا اگلے روز محسن یمنا کے ساتھ قبرستان گیا اور آذر کی قبر پر پھول چڑھائے اور اس کی قبر پر رکھے دیوں کو جلانے لگا یمنا چونک کر اسے دیکھتی رہی اس نے آذر کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا دل میں آذر کے لیے ویسی محبت اب باقی نہیں تھی یمنا آج میں تمہارے سامنے زندہ ہوں اور تمہارا شریک سفر ہوں تو اس شخص کی وجہ سے اس کا معاملہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی تھا میں اس بحث پہ نہیں پڑتا لیکن اب یہ یقین ہونے لگا ہے کہ ہے کبھی کبھی اس کی ساری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے جو لوگ اپنے آمال سے دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے نام کے دیپ جلتے رہتے ہیں موسن نے کئی دیئے جلاتے ہوئے کہا تو یمنا کی آنکھیں چمکنے لگیں ساب ٹھیک کہا ہے یہ انسان کے آمال ہی ہوتے ہیں جن سے دنیا میں کہیں دیپ جلتے ہیں اور کہیں دل پاس کھڑے اسی آدمی نے آذر کی قبر کے پاس ہی بنی ردا کی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا کیا مطلب محسن نے چونک کر پوچھا اس قبر کی طرف دیکھو اس کے اپنوں نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ اس نے خود موت کو گلے لگا لیا اور اب اس کے گناہگار آ کر اس کی قبر پر بین کرتے ہیں معافیہ مانگتے ہیں اور دھاڑے مار مار کر روتے ہیں مگر انہیں کسی طرح قرار نہیں ملتا ان کے دل ایسی ہی آگ میں جلتے رہتے ہیں جو کسی طرح کم نہیں ہوتی اس نے آ بھر کر رضا کی قبر کی طرف دیکھ کر نہایت افسردگی سے کہا ہاں کوئی ظلم سہ کر انسانیت کی میراج حاصل کرتا ہے اور کوئی گناہگار ہونے کے بعد سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کبھی سب کچھ ہار کر بھی جیت جاتا ہے اور کبھی سب کچھ جیت کر بھی ہار جاتا ہے یمنا نے ایک تھنڈی سانس بھر کر آزر اور رضا کی قبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کچھ جلتے دیئے ایمان والے بندوں کے لئے ڈالتا ہے وہ دیکھا اور پھولوں کی پتیوں اور جلتے دیئوں سے دونوں کی قبروں کو آرافتہ کر کے فاتحہ خوانی کے لئے ہاتھ بلند کیے ان کے چہروں پر گہرہ اتمنان اور سکون تھا ہر طرف خوشگوار ہوا کے جھوکے چلنے لگے جیسے ان کی عمل کو سرا رہے ہوں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے